اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے اللہ مجھے لشکر اور ہاں انٹرنیٹ پر ہماری فخریہ ریکارڈنگ دیکھنے کے لئے بھی وزٹ کریں یوٹیوب آل امران ریکارڈنگ سنٹر امامیا اٹلی رابطہ حاجی سید زلی حسنین جعفری سیل دبا زیرو تری نائن تری تیو نائن فور سیون فائیو ڈبل نائن ایمیل سید زلی حسنین ایڈ داریٹ آف یاہود ڈاٹ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنوغی معرفته واثبت فعاد انبیائه و اولیائه بے قصص الانبیائه والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام سلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد والسلاة والسلام والتحیت والكرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الامد اعنی ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد وعلا روحہی و نفسہ و سہرہی و وسیہ سیدلت قیائے واللسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فل رذین روحی و رواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو وہو فی الاخرت من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد و آلی محمد و عجل فضل شبہ ولادت بھی ہے جناب امام حشتوم علیہ السلام کی کل بھی مجالس ہیں بیرگاموں میں ظاہران مجلس سے کل اور آج بھی مجلس کا احتمام کیا گیا ہے جشن والے دن خوشی والے دن پھر بھی انسان غم کر سکتا ہے لیکن غم والے دن خوشی نہیں منا سکتا آواز سب کو آرہی ہے میری صاحب غم والے دن خوشی نہیں منائے جا سکتی لیکن خوشی والے دن انسان غم کر سکتا ہے آج ایک تو ہمارے ملک کی آزادی کا بھی دن ہے تو پاکستان کی آزادی تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو اس دنیا میں سب سے پہلے جو پچھلے سو سال کے اندر اسلامی رپبلک کے نام سے یا اسلامی جمہوریہ کے نام سے ملک بنا سب سے پہلا بننے والا ملک پاکستان ہے باتہ نہیں توجہ ہے اس بات پر یہ نہیں ہے اسلامی رپبلک کے نام سے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان جمہوریہ اسلامی یا اسلامی جمہوریہ اردو میں کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ فارسی میں جمہوریہ اسلامی سب سے پہلے پاکستان وہ ملک ہے جسے اسلامی جمہوریہ کے نام سے بنایا گیا اس کے بعد تمام ملک بنے اور جب ایران میں انقلاب آیا تو وہاں پہ نام رکھنے کے اوپر بہت بحث چلی جس پہ پھر آخری فیصلہ مرہوم آیت اللہ العظمہ صدرح اللہ الخمینی الموسوی الخمینی نے فیصلہ دیا اور کہا کہ صرف ایک نہ کلمہ اس میں زیادہ ہوگا نہ ایک کلمہ کم ہوگا جمہوریہ اسلامی ایران وہی اسلامی جمہوریہ کا لقب رہے گا نام رہے گا سب سے پہلے پاکستان بنا بعد میں آیت اللہ خمینی نے تائید کی کہ یہی اسلامی نام ہے توجہ تو ہوگی میرے ساتھ سب لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی اس جملے پہ اب ہمیں نہیں پتا پاکستان جو ہے وہ کتنے بجے بنا لیکن ہمیں سیاستدانوں نے بتایا ہے کہ پانچ بچ کے بارہ منٹ پہ جب وقت لکھا گیا تو پانچ بچ کے بارہ منٹ تھے چودہ تاریخ تھی بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے صرف محمد علی نہیں تھے توجہ ہو صرف صرف قائد عاظم محمد علی جنا نہیں تھے محمد علی کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بھی تھی توجہ ہو تو بنانے والے محمد علی فاطمہ بنا چودہ اگس کو بنا پانچ بچ کے بارہ منٹ پہ تو اس سے اگر کوئی کہے شیعوں کو نکال دو اسے کہ پہلے تو اپنا دین دیکھ تو اپنے ملک کی تعمیر کا دن دیکھ وقت دیکھ شخصیت دیکھ پھر اس کے بعد فیصلہ کر تجھے رہنا ہے یا نہیں رہنا شیعہ تو یہاں رہیں گے بنانے والے قائد عاظم محمد علی جنا درست ہے کہ ایک آغاقانی اسماعیلی فیملی میں پیدا ہوئے تھے لیکن انیس سو گیارہ میں ان کا خوجہ جماعت بمبئی کی جماعت میں خوجہ شیعہ سنشری جماعت کے اندر میمبرشپ فورم موجود ہے جہاں پہ فورم انہیں پر کیا اور کہا کہ آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں بارہ کا ماننے والا ہوں تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں بارہ کا ماننے والا ہوں اب جتنے بھی پاکستان میں بسنا چاہتے ہیں وہ کم از کم بارہ کی مخالفت نہیں کریں گے فوجہ دانے کے رامے اس میں بے انتہا شیعوں نے قربانیاں دی ہیں اور جتنا پیسہ اس میں شیعوں کا لگا ہے کسی کا نہیں لگا آج چند شخصیات کا نام جلی علی پیش کر دوں گا کیونکہ آج پاکستان کا روزہ تاسی سے جلیل اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بہت خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکیں سر اٹھا کے کہہ سکیں میں پاکستانی ہوں اور میں شیعہ مسلمان ہوں پاکستانی اور شیعہ مسلمان ہوں ہمارا پہلا فریضہ ہے پاکستان کے اندر پاکستانی ہونے کی حیثی ایسے اس کا اگلا زینہ ہے مسلمان ہونے کی حیثی ایسے اور آخری مرحلہ ہے اہلِ بیت کا ماننے والا شیعہ ہونے کی حیثی ایسے ہم اپنی تینوں حیثیتوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتے ہمارا فریضہ ہے پاکستان ہونے کی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پاکستان کی فرائض ہیں ہماری گردنوں کے اوپر حق ہے پاکستان کا اور ہماری مادرِ وطن ہے پاکستان ہماری ماں ہے ہماری دھرتی ہے ہماری سرزمین ہے اور حب الوطن من الامان ختمی مرتبت کی حدیث ہے شیعہ سننے کتابوں میں کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے اسلام میں نیشنلزم کا تصور نہیں ہے انتہا پسندی کا لسانیات کا قومیات کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن وطن سے محبت ایمان کا جز ہے پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں لسانی تعصب کا اسلام میں کوئی بھی لسانی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے نسلی تعصب کی رنگ کی نسل کی قومیت کی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اسلام نے اپنے وطن کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا پہمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اتنی مدت ہو گئی مجھے مدینے آئے ہوئے اس کا نام یسرب تھا میری وجہ سے مدینہ تو نبی رکھا گیا لیکن مجھے آج بھی مکہ یاد آتا ہے مجھے آج بھی مکہ یاد آتا ہے حب الوطن من الامان پہمبر اسلام نے کہا کہ کبھی انسان کے دل سے وطن کی محبت اگر کوئی ملک کا خائن ہو خیانتکار ہو تو سمجھ لیجئے منافق ہے اگر بات واضح ہو رہی ہو میں پاکستان کی سیاست پر زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن دو باتیں صرف ورز کروں گا اور بات کو مکمل کر کے آکے بڑھا جاؤں گا آج عزیزانے کے رامی پاکستان کے اندر جتنے بھی حالات جو بنے ہیں اس کے اندر ہماری اپنی کتاہیاں بہت زیادہ ہیں پاکستانیوں کی اور اس کے اندر پھر شیعوں کی اگر ہم متحد رہتے تو جس طرح سے پاکستان جب بنا تو اس وقت صرف دس فیصد آبادی شیعوں کی تھی اور شیعہ لیڈ کر رہے تھے رہبری کر رہے تھے اس وقت شیعہ رہبری کر رہے تھے اور سب شیعوں کے پیچھے قیادت میں چل رہے تھے سب جانتے تھے صرف و صرف یہ جو تکفیری ہیں اس زمانے میں بھی کہتے تھے یہ قائدِ آزم نہیں کافرِ آزم ہے یہ نئی بات نہیں ہے پتہ نہیں ہے آپ لوگ گھبرا کے ساتھ سننے جیسے آپ مجھے ہی پتا اس زمانے میں بھی بعض یہ بندی حضرات بعض یہ تکفیری ناصر یہی اہلِ حدیث جو اس زمانے بہت کم تھے اس زمانے میں بھی قائدِ آزم کو کافرِ آزم کہا کرتے تھے خود اہلِ سنت کے علماء نے لندن میں قرار کیا اس بات کا کہ وہ اس زمانے میں بھی کافرِ آزم کہتے تھے لیکن تمام بریلوی افراد جانتے ہوئے کہ قائدِ آزم شیعہ اسنہ اشری ہیں پیچھے چل رہے تھے اور کہتے تھے یہ قائدِ آزم ہے مانتے تھے کہ قائدِ آزم ہے یہ صرف شیعہ نہیں مانتے تھے شیعہ نے قیادت کی دس فیصد آبادی تھی آج بیس فیصد آبادی ہے ہماری آبادی دگنی ہوئی ہے زیادہ تر پاکستان کے اندر پیدائشی شیعہ نہیں ہیں زیادہ تر کنورٹیڈ ہیں زیادہ تر وہ افراد ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً آدھی آبادی شیعوں کی جو ہے وہ کنورٹیڈ ہے وہ شیعہ ہوئے ہیں پیدائشی شیعہ نہیں ہیں دس فیصد آبادی تھی جب پاکستان بنا شیعوں کی آج بیس فیصد آبادی ہے لیکن آج پاکستان میں شیعوں کا کوئی پرسان حال نہیں کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک قیادت کا فقدان ہے نمبر دو اتحاد کبے انتہا فقدان ہے پاکستان میں شیعوں میں آپس میں اتحاد نہیں تیسرے ہماری سب کے ساتھ وفاداریاں بٹی ہوئی ہیں کہیں ایک جگہ ہم جمع نہیں ہیں چند باتیں تلخ ہیں سنیں گے لیکن یہ میں کہہ کے گذروں گا کہ پاکستان کے اندر سے جو ہمارے حالات ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں اگر ہم لوگ متحد رہتے تو آج بھی تمام کی تمام اقوام عالم ہمارے ماتحد اسی پرچہ میں حضرت عباس کے تحت قائد عاظم کھل کے شیعہ تھے کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں ان کا جنازہ پہلے گھر کے اندر مولانا انیس علیہ السلام صاحب نے پڑھایا ابن سنجاتیو صاحب نے جنازہ غسل و قفن کیا تمام شیعہ علماء نے ان کی بہن نے کہا کہ نہیں اہل سنت جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے دو ہم روکیں گے نہیں عزیز آنے گرامی ہمارا تو کلیجہ اتنا وسیع ہے کہ اگر اہل سنت ہمارے جنازے میں آتے ہیں ہم روکتے نہیں ہیں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہم نہیں روکتے ہیں اگر آتے ہو آجو تو مرحوما فاطمہ جنہ نے جب تک زندہ رہی انیس سو چون سر تک مسلسل قائد عاظم کی مجلس کرواتی رہیں کہ نہیں وہ شیعہ تھے ان کی مجلس ہوتی رہے گی اور آج بھی مجالس قائد عاظم کی جارے رکھنی چاہیے تاکہ وہ افراد جو شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے یہ آغانی تھے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ قائد عاظم محمد علی جنہ شیعہ اسنا اشری تھے بارہ اماموں کے ماننے والے شیعہ تھے میرے پاس بے انتہا دلیلیں ہیں یہ اب وقت نہیں ہے آپ کی بانی آنے مجالس نے آج جو عنوان دیا ہے مجلس امام جعفر الصادق علیہ السلام کا عنوان دیا مجلس امام مجلس امام مجلس امام محمد محضر مولنہ سے تائج لی رہا تھا کہ مجلس امام اور شیعہ اسلام کی عزیز آنے کے رامے میں نے چار دن مسلسل آپ کے سامنے اور آج یہ پانچویں سلسلے کی دو دو گھنٹے میں تقریبا آپ کے سامنے مطالب پش کرتا رہا قرآن کی اس آیت سے مطالب اور جو بھی خدا کی بارگاہ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کی آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا توجہ ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا عزیز آنے کے رامے میں آج اگر مطالب پش کروں کل وہاں پہ پش کروں گا تفصیل سے امام رضا کے فضائل کو بہت تفصیل سے پش کروں گا ان کے تمام مناظروں اپنے مختلف مذاہب کے ساتھ مناظریں کی ہیں امام رضا نے وہ میں پیش کروں گا کل وہاں لیکن آج چھتے امام علیہ السلام سے مطالب کچھ مطالب سن لیجیے توجہ رہے گی لوگوں کی میرے ساتھ یہ شاید آج مجھے حرارت محسوس ہے یہ شاید گرمی آج زیادہ ہے نسبتاً ہے نسبتاً گرمی تو تھوڑا بہت میرے ساتھ چلیں گے کہاں تک میں چل سکتا ہوں ہمارے مکتب کی سردار ہیں ہمارے مکتب کی سردار ہیں تو وہ جو ہے آواز آرہی ہے سب لوگوں کو سپیکر کی ظاہرہاً شاید آواز مجھے نہیں آرہی ہے تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جائے گی چلیں ٹھیک ہے اب جو بھی دیکھ لیں اگر اس کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ پکت نارہ رسالت یا رسول اللہ نارہ حیدری یا حیدری یا حیدری اللہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج آواز آرہی ہے سب لوگوں کو تو توجہ رہے میرے ساتھ ہمارے مکتب کے مکتب جعفری کے سردار امام جعفر الصادق علیہ السلام اس بات کو غور سے سنیں گے ہم جس دین کے پیروں ہیں اس دین کے سردار ختمی مرتبت ہیں اور ہمارے مکتب کو نسبت دی جاتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں ہمیشہ کہا جاتا ہے جعفری جب بھی کوئی تعرف کرواتا ہے ہمارا تو کہتے ہیں یہ جعفری ہیں شیعہ نہیں کہتے ہمیں جعفری کہا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے جب بھی ہمارا تعرف ہوتا ہے اہلِ بیعت کے ماننے والوں کا تعرف ہوتا ہے تو وہ جعفری کہہ کے تعرف کروائے جاتا ہے کیونکہ مذاہبِ عربان اسلام میں ہنفی ہیں مالکی ہیں ہنبلی ہیں بات پہ بہت فخر ہے کہ ہم جعفری ہیں امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے دو سال شاگرد رہے ہیں اور انہوں نے خود فرمایا کہ لَاُ لَسْسَنَتَانْ لَحَلَكَ نُعْمَانْ اگر دو سال نُعْمَانْ ابنِ ثابت نے امام ابو حنیفہ کا نام ابو حنیفہ کو نیت ہے نام ہے نُعْمَانْ ابنِ ثابت وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں نے دو سال امام صادق کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا یہ جملہ نیا نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے تو آپ فرماتے ہیں کہ لَاُ لَسْسَنَتَانْ لَحَلَكَ نُعْمَانْ نُعْمَانْ حلاق ہو جاتا اگر دو سال چھٹے امام کی شاگردی میں میں نے نہ گزارے ہوتے تو وہ کہتے ہیں جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ امام صادق کی شاگردی کا نتیجہ جو کچھ ہے امام ابو حنیفہ کے پاس جو امام آدم کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے میرے پاس وہ امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کا نتیجہ آواز تو آ رہی ہے سب لوگوں کو اجزانِ گرامی دوسرے امام ہیں ان کے امام مالک مالک ابن انس یہ بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ صرف دو سال شاگرد رہے ہیں امام مالک کئی برس شاگرد رہے ہیں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام احمد بن حمل امام شافعی کے شاگرد ہیں تو وہ امام صادق کے شاگرد کے شاگرد ہیں پتہ نہیں سلسلہ واضح ہے یا نہیں تو جتنے بھی آئمہ ہیں فقہ کے امام ہیں وہ سب کے سب یا امام کے مستقیمن یا غیر مستقیمن شاگرد ہیں آج جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب مرہون منت ہیں امام صادق آل محمد کے وہ سب کے سب ممنون ہیں مرہون منت ہیں صادق آل محمد کے اگر امام صادق علیہ السلام دوبارہ مکتب کی آبیاری نہ کرتے فقہ کی تعلیم نہ دیتے تو آج دنیا کے اندر فقہ نہ ہوتا توجہ ہے؟ میں تھوڑی سی آج علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں نے چار دن مقدمہ بنایا لیکن آج بہت سے چہرے نئے نظر آ رہے ہیں پریشان بھی ہوں لیکن میں پیش کروں گا اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس سے استفادہ کریں گے سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گے اب امام علیہ السلام کے سب شاگرد ہیں امام مالک جو بہت قابل ہیں جنہوں نے حکم دیا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو پوچھا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ لو تو آپ کیوں کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو کہ وہ کوفے کے رہنے والے ہیں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں مدینہ والوں نے پیمبر کو دیکھا ہے ان سے پوچھا تو ان سب نے بتایا پیمبر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے تو الموتہ میں انہوں نے لکھا ہے اس لئے میں ہاتھ کھولنے کا حکم دیتا ہوں امام مالک نے کہا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو امام ابو حنیفہ نے بھی واجب نہیں کہا وہ کہتے ہیں بہتر ہے ہاتھ باندھنا واجب نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے توجہ دانے کے رامے اب امام ساجد علیہ السلام نے حکم دیا حضرت زرارہ کو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے ہماری موجودہ نماز جو ہے وہ حضرت زرارہ اپنے آئین یہ چھے یا سات بھائی ہیں اپنے والد کے ساتھ پانچویں امام کے پاس پڑھنے آتے تھے اور وہیں سے چھٹے امام کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتے تھے بہت جوان تھے حافظہ بہت اچھا تھا امام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے انہیں دعا دی تھی باقر العلوم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے دعا دی انہیں اسی ہزار احادیث زبانی یا تھے باقر العلوم اسے کہتے ہیں جو کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھے دعا دے تو اسی ہزار احادیث حفظ جس کے شاگرد ایسے ہوں جس کے خادم ایسے ہوں اس کا اپنا مقام کیا ہوگا ایزان کے رامے مطالب پیش کروں گا تھوڑا میرے ساتھ دیجئے گا تو اب جناب زورارہ اپنے آئین کہتے ہیں کہ مولا میں پینتیس برس سے چھٹے امام سے کہتے ہیں پینتیس برس سے اپنے والد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پڑھنے آ رہا ہوں سن رہے ہیں سب لوگ کہا کہ پینتیس برس سے آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں آپ مجھے مسلسل حج پڑھا رہے ہیں مولا یہ حج کب ختم ہوگا حج کے احکام کب آپ مکمل کریں گے میں پینتیس سال سے سیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا صادق آل محمد نے فرمایا اے زورارہ وہ حج جو خلقت آدم سے دو ہزار سال پہلے شروع ہوا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی تاریخ اس کا فلسفہ اس کے احکام سب کچھ پینتیس سال میں سیکھ لو کہا اے زورارہ اگر محلت اور ملتی میں بیان کرتا رہتا جو احکام میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا جو اس گھر سے آئے اس باب سے آئے آل محمد کے در سے آئے اسے حاصل کر لو جو اوروں سے لو اسے چھوڑ دو اور تمہیں جو کچھ دیں گے گمراہ کریں گے ہم جو دیں گے ہدایت کریں گے توجہ ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہ رہے ہوں تو یہ امام کے ایک شاگرد ہیں فرما دیں کہ میں جب تک امام کی بارگاہ میں جاتا رہا حضرت زورارہ اپنے آئین حضرت حمران اپنے آئین ان کے بھائی ہیں یہ سب امام کے شاگرد ہیں ان کی نسل کے اندر پورے کتاب لکھی گئی کہ کتنے آئین خاندان کے افراد امام کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد نسلوں میں علم چلتا رہا اور ان کی نسلوں میں فقہا پیدا ہوتے رہے یہ امام کی دعا کی برکت تھی اجزانہ کے رحمی دوسرے شاگرد ہیں محمد ابن مسلم میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا محمد ابن مسلم کو ستر اہا ہزار احادیث امام سے یاد تھی یہاں بھی ایک جملہ کہا کہ آگے بڑھوں گا میں نے شاید یہ پہلے پیش کیا ہو کہ محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے جب واپس چلے گئے تو مسجد کوفہ میں درس دیا کرتے تھے ممبر پہ تو ہر روز اپنے درس سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ مجمع جمع ہو لے لوگ آتے رہتے تھے مجمع آ کے جمع ہو رہا تھا کہ ابھی محمد ابن مسلم اپنا درس دیں گے سب باتیں کر رہے تھے کہا بھئی کون ہے کہاں سے آیا یہ محمد ابن مسلم جس موضوع کو دیکھو اسے حدیث یاد ہوتی ہے تفسیر تاریخ آئمہ کی عصمت عقائد کی بحثیں کوئی موضوع اٹھالو اسے حدیث یاد ہوتی ہے یہ بہت قابل ہے سب باتیں کرنے لگے باتیں کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے مسیح جملہ سننا تھا جناب محمد ابن مسلم زار و قطار رونے لگے وہ اٹھا آیا کہا کہ شاید مجھ سے جسارت ہو گئی ہے گساخی ہو گئی میں نے آپ کو جعفر صادق کا شیعہ کہہ دیا شاید کہنا چاہیے تھا دوست ہیں شاگردیں کچھ اور لفظ کہتا کہا نہیں میں تو اسی پہ رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ کہاگر روز قیامت انہوں نے مجھ سے حساب مانگ لیا کہ لوگ وہ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے کیا تیرہ اتنا معیار تھا کہ میرا شیعہ کہہ لاسکتا پتہ نہیں آپ لوگ سن رہے یا نہیں سن رہے عزیزان کے رامی توجہ میرے ساتھ رکھیں گے بار بار ٹرپ ہو رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جارے رکھوں گا توجہ ہے لوگ کی آپ لوگ توجہ رکھیں کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس میں زیادہ وقت نہیں آپ کو ضائع کرنا چاہ رہا ہوں میں بڑھتا رہوں گا آگے عزیزان کے رامی امام کے چار ہزار شاگرد ہیں کتنے چار ہزار شاگرد ہیں اب یہ الف بے پڑھنے والے شاگرد نہیں ہیں چار ہزار اس بات کو غور سے سنیں گے چار ہزار شاگرد ہیں آج ریسرچ تحقیق لکھی جاتی ہے ریسرچ پیپر لکھا جاتا ہے پی ایش ڈی ہے ایم فل ہے یعنی تحقیقی جو مقالے لکھے جاتے ہیں پی ایش ڈی لکھی جاتی ہے ماسٹرز کے بعد ایم اے کے بعد جو پی ایش ڈی لکھی جاتی ہے اس لیول کے امام کے چار ہزار شاگرد ہیں نہیں میرا جملہ زاہ ہو گیا نہیں غور سے سنیں گے ایزانی گرامی میں لندن کے گینورسٹری میں پی ایش ڈی کرنا چاہ رہا تھا میں نے وہاں پہ کہا کہ میرا یہ موضوع ہے اس موضوع پہ میں پی ایش ڈی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی سوپروائزر نہیں ہے اس موضوع پہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اتنی بڑی فیکلٹی ہے آپ کے پاس اتنے پروفیسرز ہیں ایک آدمی آپ کے پاس سوپروائز کرنے کے لیے نہیں ریشش تو تحقیق تو میں نے لکھنی ہے صرف سوپروائز کرنا ہے اسے توجہ ہو اسے صرف سوپروائز کرنا ہے تحقیق تو میں لکھوں گا انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی ایسا محقق موجود نہیں ہے جو سوپروائز کر سکے پی ایش ڈی کو توجہ ہے اتنی بڑی یونیورسٹری جہاں بیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ موجود ہیں ایم اے کے بی اے کے پی ایش ڈی کے کتنے زیادہ دپارٹمنٹس ہیں فیکلٹیز ہیں توجہ ہے اور ہر ہر دپارٹمنٹ میں ہر ہر فیکلٹی میں کئی کئی پروفیسر ہیں پڑھانے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں کئی موضوعات پڑھائے جا رہے ہیں پھر بھی سب کی تسکینیں سب کی تسکینیں قلب نہیں ہو رہی علمی آبی آری نہیں ہو رہی لیکن ہمیں فخر ہے اپنے امام پہ کہ ایک پڑھانے والا چار ہزار پی ایش ڈی کرنے والے ان کی صلاحیتیں کم تھی امام کے پاس بیان زیادہ تھا توجہ ہے ایک امام علیہ السلام پڑھانے والے چار ہزار پڑھنے والے ان چار ہزار کی صلاحیتوں سے متعلق عزیزان گرامی سنیں گے غور سے سنیں گے ایک نام ہے آپ نے سن رکھا ہوگا جابر ابن حیان نام سن رکھا ہے موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور مجھے کسی نے شک میں ڈالا گا کہ نہیں انہوں نے صرف مقالات لکھے تھے بعد میں لوگوں نے کسی اور نے ڈیویلپ کی ہے ابھی ایک دوست ہیں پاکستان ہی سے تعلق ہے ان کا اور راجگان میں سے انہوں نے بھی برطانیہ میں ایوارڈ حاصل کیا ہے سب سے زیادہ ایمے کرنے پہ برطانیہ میں سب سے زیادہ ایمے اس شخص نے کی ہیں دس ایمے کر رکھے ہیں توجہ ہے لوگوں کی دس ایمے کر رکھے ہیں شخص نے یہ ہمارا ایک مؤمن نوجوان ہے اور اس نے دس ایمے کی ہیں برطانیہ میں اس کو ایوارڈ ملا ہے سب سے زیادہ ایمے کی ڈگری حاصل کرنے پہ توجہ ہے سب سے زیادہ ایمے کرنے پہ اس کو ایوارڈ ملا ہے اور فرہت نام ہے راجہ فرہت کے نام سے چلیں ہم مجھے اتنا چیخ لانے پڑے گا راجہ فرہت کے نام سے یہ نوجوان اس نے بہت محنت کی ہے توجہ ہے ایزانہ کی رامی راجہ فرہت کے نام سے فرہت حسین اس نے آباز بشک کم کر دیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب راجہ فرہت حسین دس ایمے حاصل کرنے کے بعد دس ایمے ہیں اس نوجوان کے پاس اور برطانیہ میں اس کو ایوارڈ ملا ہے کہ اس نے سب سے زیادہ برطانیہ میں نئے مضامین میں ایمے کیے ہیں توجہ ہے میرے ساتھ توجہ رکھیں دس ایمے کیے ہیں اب اس نے ایک جو ابھی تحقیق لکھی ہے وہ حضرت جابر بن حیان پر پوری کتاب لکھی ہے وہ کتاب چھپی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ جتنے موجودہ رائج سائنس کے علوم ہیں اگر ان سب کے بانیان کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے مسلمان ہیں توجہ ہو توجہ ہو برطانیہ کی لیبریری ہے بریڈش لیبریری لندن کے اندر بہت بڑی لیبریری ہے اگر ساری کتابیں زمین پر لگا دی جائیں تو کئی سو میل تک صرف کتابوں کی لائن ہوگی وہاں پر بہت سے خطی نسخے اوریجنل کتابیں موجود ہیں آج بھی اس لیبریری کے اندر کتابیں موجود ہیں جناب جابر بن حیان کی جو پہلی کتاب ہے کیمسٹری کے اوپر کیمیاں پہ علم کیمیاں پہ وہاں موجود ہیں انہوں نے اپنے تحقیق میں وہ صفحہ بھی لکھا وہ صفحہ چھاپا ہے کہا کہ میں فوراں لیبریری گیا میں نے کہا مجھے جابر بن حیان کی وہ کتاب عربی کی چاہیے تو اس پہ انتصاب لکھا تھا دیڈیکیشن انتصاب تو جناب جابر نے عربی زبان میں لکھا تھا کہ میں اپنے تمام کی تمام اس تحقیق کو اپنے مولا اور اپنے آقا اپنے استاد جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کی طرف انتصاب دیتا ہوں اب میں نے جو کچھ لکھا ہے یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے جو میں نے لکھا تحقیق میری ہے تعلیم ان کی ہے یہ ایک شاگرد ہے جس کے چار ہزار ایسے شاگرد ہوں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے علم کلام میں امام کے شاگر فقہ میں امام کے شاگر دوسروں کے بھی جتنے اساتید ہیں امام ہیں وہ امام کے شاگر جب مالک امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ نے جعفر صادق کو کیسا پایا کہا میں جب بھی ملنے گیا میں نے انہیں تین حالتوں میں دیکھا یا نماز پڑھ رہے تھے یا روزے سے تھے یا قرآن پڑھ رہے تھے تین حالتوں سے باہر نہیں ہوتے تھے کہا جی وہ غریب ہے کیفیت تھی جب بھی جاتا تھا ان کی بارگاہ میں کہا میں نے روح زمین پہ نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا اتنا قابل اتنا فاضل اتنا اتقا اتنا ازہد اتنا افضل اتنا اکرم جتنا کہ جعفر انس صادق علیہ السلام امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سنا اتنا علم و فضل کے اندر کمالات پہ فائز جتنے امام صادق علیہ السلام کہا کہ کبھی بھی کسی بادشاہ کے روب میں نہیں آتے تھے توجہ سے سنیے گا اس بات کو منصور دوانقی جو بنی عباس کا کہلی جیے خلیفہ جب اس نے سنا نا کہ امام کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی ہے مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں تو اس نے کہا میں درس میں آؤں گا پہلے بتا دے نا میں خلیفت المسلمین ہوں آپ کو بتائی کہ یہ ٹائٹل لگانا بڑا شوق ہے ہمارے پاکستان میں بھی بہت شوق چل رہا ہے آج کے لئے بعض لوگوں کو اب یہ خلیفت المسلمین امیر الومنین نا جانے کون کون سے لقب بنا بنا کے انہوں نے اپنے لئے آئمہ سے چورا کے اپنے لئے بنائے اس نے کہا امام کو تعرف کروا دے نا میں حاکم ہوں میں آ رہا ہوں درس میں کہا کہ مولا وہ منصور دوانقی درس میں آئے گا امام نے کہا اس کے آنے سے کیا ہوگا جو میں نے پڑھانا میں وہ پڑھاؤں گا امام ممبر پہ تھے وہ آ کے ایک مرتبہ امام کے سامنے بیٹھا جیسے سامنے بیٹھا امام نے رخ پھیر لیا اور دائیں طرف رخ کر کے پڑھانے لگے وہ اٹھ کے دائیں طرف امام کے سامنے آ کے بیٹھا امام نے بائیں طرف رخ کر لیا وہ اٹھا بائیں طرف آ کے بیٹھا پھر ایک مرتبہ کا کیا بات ہے آپ توجہ نہیں دیتے میں آپ کا امیر ہوں توجہ توجہ آپ توجہ نہیں دیتے میں آپ کا امیر ہوں میں اس وقت حاکم ہوں امام نے کہا سن اگر تیری امارت کو مانتا تو میں ممبر پہ تیری اجازت کے بغیر نہ آتا میں تجھے نہ مانتا ہوں نہ تجھے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بات بہت مہنگی پڑے گی امام نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے میں خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں بات کو سنیں گے اگر بات کو غور سے سنیں گے سب لوگ امام نے کہا میں خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں اس نے فوراں جانے کے بعد دربار میں کہا کہ مجھے اس کے مقابلے میں ایک اور امام بنانا ہے لوگوں نے کہا کس کو لے کے آئے گا اتنا کوئی قابل ہوگا تو اس کے مقابلے پہ آئے گا اس نے کہا قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی سباہم اطلاع امام دھنگے کیلئے نہیں سوائے مولانا کے کسی نے لطف نہیں لیا اس جملے کا سب کی توجہ ہو میرے ساں میں جملہ پیش کر رہا ہوں اس نے خود کہا اس نے کہا کہ مشہور ہونے کے لیے مقبول ہونے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے کیسے کیسے لوگوں کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کے نہیں 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 کیسے کیسے لوگوں کو لا کے مقبول کر دیا گیا پروپیگنڈے کے ذریعے کہا کہ ایک کوئی ایسا تلاش کرو ان کے مقابلے میں لے کے آنا چاہتا ہوں کوئی ایسا جو امام بن سکے میں اس کو امام بناوں گا یا کہ نہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا کہا تلاش کرو کہا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے ہم پہلے تو اس سے سوچ چکے ہیں اس معاملے پر کہا پھر کیا ہے معاملہ کہا اس کے شاگرد بہت قابل ہیں کہا پھر نہیں کہ شاگردوں میں کسی ایک کو تلاش کرو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ایک شاگرد کو تلاش کرو جس کے اندر انانیت ہو جس کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا شوق ہو کہا اسے میں ہر طرح سے پیسے بھی دوں گا بہت بڑے بڑے انعوین دوں گا قاضل قضا چیف جسٹس بن جائے گا یہ چیف جسٹس نجانے کیسی وبال ہے جسے یہ عنوان لگ جاتا ہے اس کا دماغ ویسی خراب ہو جاتا تو اس نے کہا کہ میں اس کو چیف جسٹس بنا دوں گا کتاب چھپواؤں گا بہت زیادہ اسے پیسہ دوں گا کسی بھی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے بھی لے آؤ کوئی بھی آدمی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہمیں مل گیا کہا کون ہے کہا شاگرد اس کا ہے اور وفادار بھی ہے لیکن اس کے اندر جراسیم پائے جاتے ہیں گمراہ ہونے کے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے وہیں سے پھر امام مالک کو اٹھایا گیا دعوت دی گئی اچھا دیکھیں دعوت دیکھانا جو ہے نا وہ محل کے اندر جا کے بادشاہ کی بارگاہ کے اندر یہ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے میں بادشاہ کے بعد سے انوائیٹیڈ ہوں فوراں پہنچے سن رہے ہیں فوراں پہنچے بادشاہ نے دعوت کھلائی دعوت کے بعد پھر ایک مرتبہ موڈ اس طرح سے بننے لگا چلنے لگے کہا اچھا بھئی ہم تمہارے کتاب چھپوانا چاہتے ہیں کہا امام صادق علیہ السلام موجود ہیں اس صادق موجود ہیں کہا نہیں تم بہت قابل ہو تمہارے کتاب چھپوانا دی جائے گی اب اس کو تھوڑا بہت شک ہونے لگا کہ کیوں کتاب چھپوانا دی جائے گی کہ تمام کی تمام حکومت اسلامی کے فیصلے آپ کی کتاب کے مطابق ہوں گے اس لیے سب سے پہلے چھپنے والے کتاب حتی بخاری سے پہلے الموتا ہے موتا ہے امام مالک کہا چھپوانا دی جائے گی قاضی القضاد بنایا جائے گا ٹائٹل لگا نہیں کہا امام صادق کے مقابلے میں اپنا فقرائج کرو کہا نہیں ان کے مقابلہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے کہ فوراں چلے گا ہے اٹھ کے واپس آگا ہے آہستہ آہستہ ان کو بار بار بلائیا گیا بار بار ان کو دوبارہ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چلایا گیا کہ آپ کو امام کے مقابلے میں اپنا فقرائج کرنا ہے اس نے کہا اچھا پھر اگر یہ یہ ٹائٹل بھی مل جائیں کتاب کس مطالق یہ ہو جائے میرا لقب یہ لکھا جائیں تو میں تیار ہوں عزیزانہ کے رامی انسان بعض وقت امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے اگر نفس کی اصلاح نہ کرے اپنے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے توجہ ہے کوئی بات بھرے تو نہیں لگ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ ایسی ہے ہماری اتنی تلخ تاریخ مسلمانوں کی کہ انسان جتنا دیکھتا چلا جائے گا اتنا ہی پشمان اور شرمندہ ہوتا چلا جائے گا اتنے قابل ہوتے ہوئے انہوں نے فوراً ایک راستے سے گمراہی کا اپنے لئے سامان کر لیا امام نے بلا کے تنبیہ بھی کی کہ باز آ جا اس کا تجھے بہت نقصان ہوگا لیکن مولا کتاب چھپ رہی ہے میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ آپ کے نظریات کے مطابق ہو امام نے کہا سارے نظریات اولاً میرے نہیں ہیں بات ہے نام اپنا رکھتا ہے ایسے کام نہ کر جس کی وجہ سے تجھے دنیا بھی نقصان ہو آخرت میں نقصان ہو ہمارے مقابلے میں متا اہلِ بیت علیہ السلام معصوم کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے معصوم عصمتِ کبرا کے مالک ہیں معصوم سے مقابلہ نہیں کیا سکتا توجہ ہے لوگوں کی ایدانِ گرامی اس طرح سے باقاعدہ مکتب کی آبیاری کی گئی نئے مقابلے میں اگر سننا چاہیں تو میں آگے پڑھوں گا میں اب تھوڑا سے تلخ باتیں ہیں یہ جو پیش کر رہا ہوں لیکن تاریخ ہماری یہی ہے مسلمانوں کے مسلمانوں کی تاریخ یہی ہے کیا کریں مجبور ہے امام ابو حنیفہ عراق واپس چلے گئے انہوں نے جانے کے بعد وہاں پہ پورا اپنا ایک مکتب شروع کر دیا پڑھانے لگے چھٹے امام علیہ السلام عراق زیارات پہ گئے ہماری زیارتیں جو وارثہ آج ہے حقل ہے کہ چھٹے امام نے ان الفاظ سے زیارت پڑھی تھی انہوں نے فوراں پوچھا کہ مولا یہ الفاظ لکھ لوں امام نے کہا لکھ کے مجھے دکھا دے تاکہ میں تصحیب کر دوں الفاظ آگے پیچھے نہ کرنا صرف معصوم سمجھتا ہے دوسرے معصوم کو مخاطب کیسے کرنا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے پھر امام نے زیارتِ آشورہ لکھوائی دعاِ القمہ لکھوائی یہ ساری جنابِ صفانِ جمال سے زیارت ہیں سب کی توجہ ہو میرے ساتھ حضرتِ صفانِ جمال کہتے ہیں امام آئے امام نے باقیدہ زیارت کا بتایا کون سی زیارت کہاں پہ ہے کس مقام پہ کس سرہاں سے بیٹھنا کہاں پہ کون سی نماز پڑھنی ہے توجہ ہے پھر حضرتِ صفان کہتے ہیں امام میرے ساتھ کوفے کہے مسجد کوفہ میں مقام میں امام صادقہ السلام موجود ہے مسجد صحلحہ کہے اس کے بعد ایک مرتبہ نجفِ اشرف کہے وعدی السلام زیارت کرتے کرتے بتانے لگے یہاں ہود و سالے ہیں سارے بتائیں ایک ایسے مقام پہ گئے کہ وہاں پہ زیارت کرنے کے بعد چالیس قدم تک صادقِ آلِ محمد نے پشت نہیں کی کہاں اپنی پشت نہیں کی الٹے قدم چلتے رہے امام نے پشت نہیں کی چالیس قدم تک امام پشت پہ چلتے رہے میں نے فوراں پوچھا کہاں مولا آپ نے جو تعظیم یہاں کی ہے کسی مقام پہ نہیں کی یہاں کس کا روزہ ہے کہاں کہ صفوان اعلان نہ کرنا یہاں ہمارے جد امجد علی ابن بطالب کا روزہ ہے مولا اگر اجازت دیں تو ایک نشان بنالوں اپنے لئے تاکہ مجھے یاد رہے خاص خاصیوں کو لے کے آئے کروں گا امام نے کہاں اجازت ہے پہلی مرتبہ امیر المؤمنین کے روزہ اتھر کی اگر زیارت کی اجازت ملی تو صادقِ آلِ محمد کے زمانے میں ملے خاص خاصیوں کو پھر آٹھویں امام علیہ السلام کے زمانے میں اعلان عام ہوا سب کی توجہ ہے سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ وقت گزر گیا میں نے توجہ نہیں کی وقت بہت تیسے گزر گیا تو اجازت آنے کے رامے اب امام نے وہاں پہ اعلان کیا اب امام وہاں پہ بھی جب گئے تو مختلف زیارات کی تعلیم دے رہے ہیں مختلف علوم کیابیاری کر رہے ہیں شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں امام نے فوراں بلایا کہاں ذرا بلاو میرے جو جو شیعہ آنا جاتے ہیں ان کو ملنے کے لیے اجازت تو آنے لگے ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کوئی ابو حنیفہ نامی آدمی دروازے پہ آیا امام نے کہا ان سے کہاں واپس چلے جائے توجہ کی جائے گا ان سے کہاں واپس چلے جائے میں توہین نہیں کر رہا ہوں میں تاریخ کو پیش کر رہا ہوں بڑے احترام سنام لے رہا ہوں اور میں کوئی بھی کسی کی دلازاری کا قصد نہیں رکھتا سب کی توجہ ہو میرے ساتھ امام نے کہا کہ ان سے کہاں کہ واپس چلے جائیں اتنے میں جب کہاں کہ واپس چلے جائیں تو کچھ اور شیعوں نے پیغام بھیجا کہا امام سے کہاں کہ یہ شیعہ ملنے کے لیے آئے ہیں امام نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو آنے کی اجازت دے دو توجہ ہے؟ انہیں آنے کی اجازت دے دو وہ سارے شیعہ جیسے ہی آئے تو ان میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہو کے داخل ہو کے آکے بیٹھ گئے سامنے جیسے ہی آکے بیٹھے تو امام نے ابھی کچھ کلام نے کیا چاہ کہ ابو حنیفہ نے فوراں امام سے سوالات شروع کر دیئے اور کہا کہ یہاں پہ کوفے کے اندر بہت سے لوگ بڑے بڑے صحابہ کی توہن کر جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں آپ حکم دیں فتوہ دیں کہ یہ سب کے سب باز آ جائیں امام نے کہا نہیں نہ میں حکم دوں گا نہ فتوہ دوں گا اور نہ روکوں گا کہا کیوں نہیں روکیں گے آپ امام نے کہا کیونکہ یہ لوگ میری بات کو نہیں سنیں گے اس لئے میں اپنی بات کو زائع نہیں کرنا چاہتا توجہ 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 ہو سارے مجمع کی کہا امام نے کہا میں اپنی بات کو زائع نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں ہاں اعلان نہیں کروں گا کہا نہیں کیسے ہو سکتا یہ اچھارہ ہزار افراد کوفے میں رہنے والے سب کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کی بات نہ مانیں امام نے کہا تو بھی تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے تو ہر جگہ بتاتا پھرتا ہے میرا شاگرد ہے میرا ماننے والا ہے کیا تو میری بات کو مانتا ہے کہاں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں اب ہمیشہ میرے متعلق کہتے رہتے ہیں میں باتوں کو نہیں مانتا امام نے کہا بھی میں نے تجھے اجازت دیتی اندر آنے کی کیا ابھی میں نے اجازت دیتی کا نہیں آپ نے اجازت نہیں دی امام نے کہا تُو بغیر اجازت کے آیا نا بغیر اجازت کے تُو نے سوال کیا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام کے کلام کو جب پیش کرتا ہوں جذبات ویسے ہی بلند ہو جاتے ہیں امام نے کہا بغیر اجازت کے تُو آیا بغیر اجازت کے سوال کیا بغیر اجازت کے بولے چلا جا رہا ہے جب تُو نہیں سنتا شاگرد ہو کے تو کیا توقع رکھتا کہ سارا ملک باتیں سنتا پھرے گا نہ میں روکوں گا نہ میں حکم دوں گا جو جس کی توہین کرتا کرتا رہے امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا توجہ ہو امام نے کہا میں نے سنا کہ تو بھی فتوے دینے لگا کہا کہ ہاں فتوہ دیتا ہوں امام نے کہا اچھا بتا مجھے کہاں سے فتوہ دیتا ہے تو کیا قرآن کے محکم متشابے میں تمیز کرتا ہے تجھے محکم و متشابہ کا پتا ہے کہاں پتا ہے امام نے کہا ناسق و منصوب کو جانتا ہے سواجو ہے کہا ناسق و منصوب کو جانتا ہے کہا جانتا ہوں امام نے کہا مدنی مکی میں تمیز رکھتا ہے کہا تُو کیا شان نزول سے متعلق جانتا ہے تعویل و تفسیر میں فرق کرتا ہے اس نے کہا سب جانتا ہوں امام نے کہا اچھا میں سوال کرتا ہوں جواب دے وقت نہیں ہے کہ تفسیر میں جا سکو امام نے ایک مرتبہ سوال کیا اس نے کہا ایک اور سوال کر لیجی یہ والا جواب میرے ذہن میں نہیں ہے بہت لمح مناظرہ کئی صفحات کا ہے اگر پیش کروں تو آدھے گھنٹہ لگے گا اور وقت نہیں ہے آخری صرف سوالات پیش کر دوں گا وقت نہیں ہے اس کو پڑھیں پورا مولا کا مناظرہ تفصیل سے پڑھیں تاکہ واضح ہو امام کا مکتب کیا امام نے کہا بتا یہ آیات ان آیات کا جواب دے اس نے کہا نہیں جانتا ایک اور سوال کر لیں امام نے دوسرا سوال کیا قرآن کی آیات سے کہا نہیں جانتا تیسر سوال کیا کہا نہیں جانتا امام نے پانچ سوال کیے کہا نہیں میں قرآن اتنا نہیں جانتا توجہ ہو میں قرآن اتنا نہیں جانتا حدیث بہت مجھے محکم و مضبوط ہے ہزاروں حدیث یاد ہیں امام نے کہا اچھا ذرا اپنے حدیث کے حساب سے اس مسئلے کو بتا پہ امبر نے یہ حدیث کہاں پہ کہی چھی کہا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے دوسری حدیث پوچھ لیں امام نے کہا اور حدیث پوچھ لیں جب پانچ حدیث پوچھ لیں اس نے کہا نہیں حدیث اس وقت ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا اچھا قرآن و حدیث سے جب نہیں بتاتا کہاں سے فتوہ دیتا ہے کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں پاتا تو میں قیاس کرتا ہوں قیاس کرتا ہوں امام نے کہا اپنے قیاس سے بتا زنہ زیادہ بڑا گناہ ہے یا قتل اس نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے امام نے کہا اچھا یہ بتا اگر تو قیاس کو صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو قتل میں اللہ نے دو گواہ مانگے ہیں زنا میں چار اگر قیاس صحیح ہے تو کہتا ہے قیاس کے حساب سے جواب دیتا ہے تو قیاس کے حساب سے بتا ابھی تو نے کہا ہے کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے وہاں دو گواہ زنا میں چار کیوں کہ ذہن میں نہیں ایک اور سوال کر لیں توجہ ہو اب میں جلدی پیش کر رہا ہوں ممبر کے حترام میں صرف و صرف وہی بات کروں گا جو امام علیہ السلام نے کہی ہے امام نے فوراں کہا مل انجز زیادہ نجز کیا ہے پیشاب یا منی کہا کہ پیشاب امام نے کہا بتا اس کے بعد وضو واجیب ہے اس کے بعد غسل تیرا قیاس کہا امام نے قیاس سے متعلق اتنے سوالات کی ہے امام نے کہا بتا اپنے قیاس کے حساب سے قرآن اور سنت کو نہ دیکھنا قیاس کے حساب سے ذرا بتا نماز افضل ہے یا روزہ اس نے کہا نماز افضل ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے امام نے کہا اپنے قیاس کے حساب سے بتا خاص ایام میں مصدرات کی نماز ساقت روزہ کی پھر بھی قضا واجے توجہ ہے امام نے کہا ایک اور مسئلہ پوچھ لوں کہا آپ جتنے چاہیے پوچھ لیجئے میرا ذہن تیار ہو رہا ایسا ایسا آپ بھی تیار ہو جائیے ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو کہتا ہے نا شریعت کے اندر قرآن میں ہے اگر چور چوری کرے اسارے قدر سارے قدر فقتہو ایدیہ ہما ہاتھ کار دو چور کا چاہے مردو چاہے عورت ہاتھ کار دو کہا کتنے درہم پہ کہا کم از کم پچاس درہم چورائے ہوں شریعت محمدی میں حکم ہے پیامر نے حکم دیا کم از کم پچاس درہم چورائے ہوں تو ہاتھ کار سکتے ہیں جبکہ ہاتھ کارنے کا قصاص پانچ سو ہے ویسے کوئی ہاتھ کار دے تو پانچ سو درہم دینا پڑتے ہیں غلطی میں کسی کا ہاتھ کار دوں مجھے پھر بھی اس کا قصاص دینا پڑے گا پانچ سو درہم اور پچاس دن ہم چُرانے پہ ہاتھ کار دے کہا بتا قیاس کے حساب سے شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا کہ ان میں سے کوئی مسئلہ ذہن میں نہیں ہے امام نے کہا سن میں کبھی تُس سے سوال نہ کرتا اگر تُو خود ہماقت نہ کرتا میری بارگاہ میں آنے کے تُو چھپا پھرتا رہتا جہاں مرضی فتوے دیتا رہتا میں خاموش رہتا جب تُو آیا میری بارگاہ میں تُو نے جسارت کی سوال کیا میں نے اس لیے سوالات کیے تاکہ سب پہ واضح کر دوں جعفر ابن محمد اور ابو حنیفہ شیر و شکر نہیں تھے مسلق الگ الگ تھے مشرب الگ الگ تھے کہا اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا میں نہیں کہہ رہا ہوں میں پہلے ہی سے تابع ہوں اس نے کہا میں آپ کی ہر بات مانوں گا آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا امام نے کہا تُو جھوٹ کہتا ہے تُو نہیں مانے گا توجہ سے سنیے کہا امام نے کہا تُو یہاں سے اٹھ کے جائے گا سن اذا افتیت اگر تُو فتوہ دیتا ہے تو ہلک توا ہلک تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو ہلاک کرے گا کہا آج سے آپ سے وعدہ آج کے بعد سے فتوہ نہیں دوں گا امام نے کہا جھوٹ کہتا ہے دنیا کی محبت تیرے دل میں اتنی رچ بس چکی ہے تُو یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا پھر میری توہین کرے گا پھر کہے گا فتوہ دوں گا کیا نہیں ایک مرتبہ اٹھ کے باہر گیا سارے کہنے لگے مولا اتنی تنبیل کی اثر ہوگا امام نے کہا جو کہہ چکا وہ سامنے کہا پیچھے سے نہیں توجہو میں نے پیچھے یہ نہیں کہا اس کے سامنے اس کے موں پہ کہا میں جانتا ہوں یہی کچھ ہوگا کیا ہوا اسی مہینے اس نے کہا یہ بزرگ ہو چکے ہیں ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں میشہ مجھے ڈانٹے ہی رہتے ہیں حضرت آنے کے رامے کبھی ایسا نہ ہو امام کی ڈانٹ محبت کی ڈانٹ ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان امام علیہ السلام کا بہت سے اپنے دل میں رکھ لے نفرت رکھ لے جتنے مکتب ہیں وہ اپنی اپنی دوبارہ اصلاح کریں کہ ہم آیا آل محمد کے تابدار ہیں یا نہیں پتہ نہیں بات واضح ہو رہی یا نہیں ہو رہی توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ وقت گزر رہا ہے میں تھوڑا سا وقت لینا چاہ رہا ہوں حضرت آنے کے رامے امام علیہ السلام واپس آئے آنے کے بعد شاگردوں کی تربیت کو جاری رکھا چار ہزار شاگرد امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے چار ہزار شاگرد ہیں حسین ابن علی کے بہتر ماننے والے تھے انہوں نے قیام کیا تھا یزید کی خلاف آپ بنو ابباس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے امام نے کہا یہ جو چار ہزار میرے ہیں نا حسین کے بہتر جیسے نہیں ہیں شاگرد ہیں کیا ان میں بہت کم ایسے ہیں جیسے وہ بہتر تھے اس نے کہا نہیں مولا مولا کو اس نے ٹوکا اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے ان بہتر جیسے ان چار ہزار میں بہت سے ہیں امام نے مسکرہ کے دیکھا امام نے کہا اچھا درہا تو کوئی مثال دے دے کون ہے کوئی یہ کہا دے مثال دے اس نے کہا میں خود توجہ ہے واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے اس نے کہا میں خود ان بہتر جیسا ہوں جو کربلا میں گئے تھے امام نے کہا اچھا ان جیسا ہے سامنے دیکھ رہا ہے تندور ہے ذرا اس میں کود جا اس نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے پر رحم کھائیں آپ امام نے کہا بس میں یہی کہہ رہا تھا کہا کیا مطلب یعنی وہ کربلا میں جو آنے والے تھے ایسے تھے امام نے کہا نہیں اس سے بھی بالاتر تھے اتنے میں حضرت حارون مکی آئے امام نے یہ نہیں کہا کہ بحث اس سے چل رہی ہے حارون مکی کا کیا ربط ہے امام نے فورا ان کا تعرف کروایا کہا حارون مکی کہا مولا حکم کہا سامنے تندور دیکھ رہے ہو کہا جی مولا کہا اس میں کود جاؤ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا بحث اس سے ہے میرا قصور کیا ہے کہا مولا آپ کا حکم ہے یہی تندور میرے لئے جنت ہے فوراں کودے اور صرف چھلانگ نہیں لگائے بلکہ وہ جو اس کا ڈھکنا تھا نا وہ فوراں اپنے ہاتھ سے بند کر لیا ہاتھ سے ڈھکنا بند کر دیا امام نے فوراں وہ جو سوال کرنے والا تھا کہا ایسے کتنے ہیں کہا ایسے تو بیس بھی نہیں ہوں گے اس مدینے میں آپ کے شاگردوں میں ایسے بیس بھی نہیں ہوں گے امام نے کہا مجھے ایسے اگر بیس بھی مل جائیں تو میں قیام کروں گا کہا ایسے بیس بھی مل جائیں اب امام نے کہا اور بتا وہ فلا میرا ایک صحابی شاگر بہت پریشان تھا کہاں ہیں آج کل اس کی حالت کیسی ہے اس کے بچے بیمار تھے اب وہ بہت پریشان کہ امام سوالات کر رہے ہیں اس کو کوئی جواب نہیں آرہا کہ مولا مجھے تعجب ہے آپ پہ کہ آپ نے قریبی ترین اپنا ایک شیعہ مار دیا اسے تندور میں دھکیل دیا چھلاغ لگانے کے لئے کہہ دیا اور آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہے نہ پریشانی نہ کوئی آپ کے چہرے پہ پسینہ کیا ایک میرے ہاتھوں آدمی مارا گیا امام نے کہا تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئے تو ابھی بھی بے معرفت ہے آزرا میرے ساتھ آئے امام آگے بڑھے اپنے ہاتھ سے دھکنا ہٹایا جیسی دھکنا ہٹایا تو دیکھا وہ آگ گلزار بن چکے تھے وہ سب پھول بن چکے تھے ایک مرتبہ امام نے کہا ہارو نمک کی بہار آ جاؤ کہا مولا یہ کیسے ہوا اس نے سوال دوبارہ کیا کہ یہ کیسے ہو گیا امام نے کہا اگر ابراہیم ازن پروردگار سے نمرود کی آگ میں چلا جائے تو آگ گلزار ہو جائے یہ تو صادق آل محمد کی آگ تھے کہ یہ میرے شیعہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ وہ بھی اگر چلے جائیں تو گلزار ہو جاتی ہے ایسے آنے کے رامی ہمیں تندوری شیعہ چاہیئے ہیں پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے تندور کھانے والے نہیں آنکھیں بند کر کے امام کے فرمان پہ تندور میں اتر جانے والے اگر بات پہنچی ہو مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے یہ نہیں عزیزان کے رامی ہمیں اس طرح کے شیعہ اہلِ بیت علیہ السلام کے میں خدا کی قسم کا کہتا ہوں کہ میں یہ خطابت نہیں کر رہا میں اپنی عقیدت پرش کر رہا ہوں کہ اگر آج صاحب الزمانہ السلام کا ظہور ہو میں ہاتھ نہیں چوموں گا میں ان کے قدموں کو چوموں گا میں ان کے نالین کو چوموں گا اور یہ کوئی بھی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں جوشی خطابت نہیں میں اپنی عقیدت کو دل سے پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے نالین مبارک کو چوموں گا انسان کو کبھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے ان کی عظمت پہ جس کے ذہن میں تعلی آنے لگے بس اسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے جھکنے والوں ہی کو یہ ترقی عطا کرتے ہیں نواز سے انہی کو ہیں جن میں ان کے ساری پائے جاتی ہے قبی بھی ذہن میں کبر و نخوت نہ آنے دین زیدانے کے نامی جنابی صادق علیہ محمد کے بڑے بڑے شاگر تھے بڑے بڑے شاگر دیسے ہیں جو امام کی بارگاہ کے اندر جب آتے ہیں اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ایک آنکہ کے سامنے غلام بیٹھتا تھا توجہ ہے تھوڑی سی دیر اور چلیں گے مثلا ایک واقعی طرح اشارہ کروں گا میں اتنے ذہن میں مطالب لے کی آیا تھا صادق علیہ محمد علیہ السلام کیا گئے اگر کتابے کی کتابے لکھے جائیں مرہوم آیت اللہ سید محمد قادم القذوینی نے سولہ جلدے لکھی ہیں امام صادق علیہ السلام پہ سولہ جلدے لکھی ہیں سید اصد حیدر نے چار جلدے لکھی ہیں الامام الصادق والمضاحب الاربا علماء نے جتنا کچھ کہا کہ آج ہمارے پاس ہے وہ اس مکتب کے اندر صادق علیہ محمد سے ہے سن رہے ہیں سب لوگ اور سننا چاہ رہے ہیں عزیزانِ گرامی صرف ایک واقعہ تر بشارہ کروں گا امام کے ایک شاگرد ہیں واقعہ آپ کا سنا وہاں کا مجھے صرف ایک نتیجہ دینا ہے اگر میں وہ پہنچا پاؤں نتیجہ حضرت حشام حشام اپنے حکم کے نام سے امام کے ایک شاگرد ہیں جو علم کلام میں بہت دس رس رکھتے ہیں امامت کے موضوع پہ امامت کے موضوع پہ ان کو بہت مہارت ہے امام نے ان کو بے انتہا دعائیں دیئیں اٹھارہ برس کے تھے امام درس دے رہے ہیں اور ان کے پہنچنے کا وقت ہو رہا تھا امام پڑھا رہے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں حشام نہیں آیا پھر دوبارہ درس شروع کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں حشام نہیں آیا بھی سہارے شاگرد کہتے ہیں مولا کون حشام کیا حشام کس حشام کیا باتیں کر رہے ہیں حشام نہیں آیا حشام نہیں آیا کہا کہ ابھی آ جائے گا تم دیکھ لوگے اب سب کو سارے شاگردوں کو اشتیاق ہو گیا حضرت حشام اپنے حکم کی رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنے کا کہ ابھی آنے والے ہیں کون ہیں اتنے میں جناب حشام آئے توجہ ہے جناب حشام آئے امام ساجق علیہ السلام کھڑے ہو گئے آگے بڑھے سینے سے لگایا پیار کیا ماتھا چوما بہت گلے سے لگا کہ اپنی ابا اتار کے ان کے کاندھے پہ رکھی کہا حشام تم ہمارے جد کی امامت و ولایت کا دفاع کرتے ہو جہاں جاتے ہو ہماری ولایت و امامت کا دفاع کرتے ہو میں اس لیے تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اب امام بیٹھ گئے مسنت پہ بیٹھے کہا حشام ذرا بتاؤ کہ تمہارا جو شام میں مناظرہ ہوا تھا وہ ستر سال کا بڑھا اور تم اٹھارہ سولہ برس کے تھے اس وقت تم نے مناظرہ کیا پیش کرو کہا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں تو مجھ سے لب کوئی شائع نہیں ہوتی بولا نہیں جاتا میرے زبان پہ تالی لگ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں میں بول نہیں سکتا امام نے کہا میں حکم دیتا ہوں ذرا اپنا مناظرہ سنا پتہ نہیں کیسا امام کا عاشق ہوگا کہ امام سننا چاہ رہے ہیں اس نے میرا دفاع کیسے کیا پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے سننا چاہ رہے ہیں مناظرہ آپ کے ذہنوں میں مجھ سے لب اشارہ کرنا اور آگے بڑھ جاؤں گا سب کے ذہنوں میں ہیں یا کہ مولا کوفے کے رہنے والے تھے کہ میں جب دمشق گیا ماتم بھی آخر میں یا ماتم ہے بس پھر میں مکمل کر رہا اب میں مناظرہ مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ پھر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے نماز تک وقت ہے مسائب میں صرف پانچ سات منٹ دس منٹ پیش کروں گا جنابِ حشام کا صرف چلی لے اشارہ کر کے مکمل کر دوں بات جنابِ حشام نے کہا کہ میں جب شام پہنچا دمشق تو ایک مرتبہ عمر ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اور ممبر پہ بیٹھے بیٹھے کلام کرتے کرتے اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھلو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو کہ جیسی اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ ارے یہ میرے مولا امیر الومین کا لقب ہے اس نے کیسے جورت کر دی کہ جو پوچھنا ہے پوچھلو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو کہا میں فوراں کھڑا ہوا کہا کہ شیخ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے کہا بیٹھا جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو نوجوان داڑی بی بھی ان کی پوری نہیں آئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں ہیں کہ یہ کیسا سوال ہے جب تجھے نظر بھی آرہا میری آنکھیں ہیں پوچھ رہا آنکھیں ہیں کہ حضور میں بچہ ہوں نادان ہوں ایسے ہی سوال کروں گا آپ بہت زیادہ قابل ہو گئے ہیں کہ آپ سلونی کے دعوی کرنے لگے ہیں بتانے توجہ ہے یا نہیں آپ بہت زیادہ قابل ہو گئے ہیں سلونی کے دعوی کرنے لگے ہیں میں بچہ ہوں میں ایسے نادان ہی سوال کروں گا جواب دینا ہے تو جواب دیجئے نہیں تو کہہ دیجئے سلونی کا دعوی آپ کو زیب نہیں دیتا بتا نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے انہوں نے کہا ہاں میری آنکھیں ہیں بتائیے آنکھوں سے کیا کرتے ہیں کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہا زبان ہے کہا ہاں کہا زبان سے کیا کرتے ہیں کہا چکھتا ہوں کہا ناک ہے ہاں کیا کرتے ہیں سنگتا ہوں کان ہے کہاں کیا کرتے ہیں کانوں سے سنتا ہوں ہاتھ ہیں ہاں ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں کہا محسوس کرتا ہوں کہا آپ کا دماغ ہے کہا دماغ ہے بالکل ہے کہا اچھا بچائیے دماغ سے کیا گام کرتے ہیں کہا جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے دیکھا وہی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے جو دیکھا ہے وہی دیکھا کچھ اور نہیں دیکھا دھوکہ نہیں ہے آنکھوں کو دماغ تصدیق کرتا ہے زبان جب چکتی ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے ناک جب سنگتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے کان جب سنتے ہیں دماغ تصدیق کرتا ہے ہاتھ جب محسوس کرتے ہیں دماغ تصدیق کرتا ہے کہ اچھا تو آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس چھے فٹ کے وجود کے اندر آپ کا دماغ اس وجود میں امامت کا کام کرتا ہے نہیں 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 آپ کے اس وجود میں آپ کا دماغ امامت کا کام کرتا ہے آنکھیں دیکھ لیں کافی نہیں ہیں امام بتائے گا صحیح دیکھا ہے زبان چکھلے چکھنا کافی نہیں امام بتائے گا دماغ امام میں وہ تصدیق کرے گا کہا آپ کے اس وجود کو امام کے ضرورت ہے اور یہ اتنی بڑی کائنات یہ نظام کیسے چل سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی امام چلانے والا نہ ہو یہ امامت کا نظام چل رہا ہے ایزان کے نامی امام نے ان کو اپنی عبادی اور ان کو نوازہ کہا کہ ہمیشہ جب بھی جانا میری ولاد کا دفاع کرنا اور پھر ان کے مناظریں بہت زیادہ ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے پانس سے سات منٹ آپ کو زحمت دوں گا منصور دوانقی نے رات کا وقت تھا امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی آج کل آپ نے دیکھا روشنییں ہوتی ہیں پانی کا نظام کچھ اور ہے پرانے زمانے میں گھر میں کواں ہوتا تھا پانی نکالا جاتا تھا چراغ ہاتھ میں ہوتے تھے رات کا وقت تھا امام کے گھر میں آگ لگا دی امام کے جو خادم تھے نا وہ فوراں آگ بجھانے لگے میرے پر دیکھئے گا ایک جملہ کہتا ہے تو اس کے بعد صرف دو چار منٹ پانچ منٹ زحمت دوں گا آپ کو مسائب کی امام کے جتنے خادم تھے نا وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے امام اپنے گھر سے باہر نکلے گھر میں آگ تھی باہر نکلنے کے بعد نا جانے سہن میں کیا دیکھا ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ہزاروں قطار رونا شروع کر دیا امام روتے جاتے تھے خادم آگ بجھا رہے تھے ایک خادم رکا فوراں دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا کہا مولا کیا بات ہے نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں ایک طرف بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں مولا کیا بات ہے مجھے سمجھائیے کیوں اتنا رو رہے ہیں کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آگئی مجھے شام غریبہ یاد آگئی کہ مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے مولا نے اپنے خادم کا مخاطب کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے میری بیٹیاں سر پہ برقے سنبھالے کبھی سہن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں کتنی پریشان ہیں جب میں نے اپنی بیٹیوں کو سہن میں دوڑتے دیکھا مجھے میری پھپیاں یاد آگئیں کہا مولا کیوں کہا نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے نہ میرے چچا عباس موجود تھے نہ علی اکبر سمحالنے کے جلیے تھے نہ قاسم اور سید سجاد میرے دادا بیمار پڑے تھے جب خیموں میں آگ لگی ہر بی بی تڑپنے لگی کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں کہا جب ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے امام سجاد کی خیمے میں مولا انہوں نے پیش کر چکے میں شام غریبہ نہیں پڑھوں گا کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی عزیزانی کے رامی میں صرف دو روایات پیش کرنا چاہ رہا تھا پہلے مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آگئی اتنے میں کوئی شیعہ آئے کہا مولا کیا بات ہے اتنے محضون ہیں کہا حکومت اعلان نہیں کرتی آج آشورہ ہے میرے جد حسین کی مجلس کا دن ہے وہ جو شیعہ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا آپ کو مجلس کریں گے امام نے کہا کہا تمہارے بابا مرسیہ کہدیہ کرتے تھے اشعار کہتے تھے تم بھی شیعر کہتے ہو کہا ہاں مولا کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی شیعر کہا ہے کہا جی مولا کہا ذرا کچھ مسائب کے اشعار سنا دو آپ بھی دوڑے پڑھتے ہیں نا امام نے کہا ہاں ذرا کوئی مسائب کا بند سنا دے کھڑا ہوا پڑھنا چاہتا تھا امام نے کہا رک جا ابھی نہ پڑھنا ایک مرتبہ ایک امام نے خادم سے کہا ذرا یہاں پردہ کھیچ دے پردہ کھیچا گیا امام نے خادمہ کو آوازی ذرا میری ماں سے کہنا مجلس میں آ جائے امام کی والدہ کا نام جانتے ہیں نا سب حضرت ام فروا سب جانتے تھے امام کی والدہ حضرت ام فروا ہے امام نے خادمہ کو آوازی میری ماں سے کہہ دے میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے مجلس میں آ جائیں میری بیٹیوں کا آواز دے دو میری بہنوں کو بلا دو سب پردے کے پیچھے آکے بیٹھ گئے امام نے کہا اب مسائب شروع کر دے اس نے مسائب پڑھنا شروع کیا جب مسائب پڑھ رہا تھا روایت کے الفاظ ہے میں نے خود پڑھی ہے مستند روایت ہے بڑے بڑے علماء فقہ سے سنی ہے مسائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس نے آواز سنی کہ امام کی والدہ کے بین کی آواز آ رہی ہے حضرت ام فروا بین کرنے لگی ہائے میرا جد مارا گیا ہائے حسین مارا گیا بین کرنے لگیں اب امام صادق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آنسو بہ رہے تھے یہ ریشتر تھی امام نے امامہ اتار رکھا تھا تڑپ رہے تھے وہ جو مسائب پڑھ رہا تھا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا اس نے مخاطب ہو کے کہا اے ام فروا اگر آپ زیادہ رویں گی تو آپ کا بیٹا جعفر الصادق آپ کو دلاسہ دینے آئے گا آپ کو سینے سے لگائے گا آپ کے آنسووں کو صاف کرے گا آپ کی چادر کو سمحال کے رکھے گا لیکن اے ام فروا آپ کی پھپیا جب میدان کربلا میں جب میدان کربلا میں رو رہی تھی کبھی شمر تازی آنے مارتا تھا کبھی خولی تازی آنے مارتا تھا بس بھی عجر حکم اللہ میں تمام کر دے تھا ایک مرتبہ روایت کے الفاظ یہ ہیں سارے مدینے والے امام سادی کے دروازے پہ جمع ہو گئے نہ جانے کیا ہو گیا اس بلند آواز سے سب رو رہے ہیں سب دروازے پہ آ گئے امام نے دروازے کی طرح اشارہ کیا امام نے کہا الباب الباب دروازہ بند کر دو دروازہ بند کر دو پوچھا مولا کیا بات ہے کہا میرا چھوٹا سا بیٹا بے ہوش ہو گیا کسی نے پوچھا یہ کون سا بیٹا ہے کہا موسیٰ قادم امام موسیٰ قادم بھی برداشت نہیں کرتے تھے میری پھپیوں کے مسائب اس طرح سے بیان کیے جائیں رونے کے اوپر پابندی تھی حجرکم اللہ بس پہ میں نے تمام کر دیا ایک روایت کے چند جملے پیش کروں گا آج کس کو پرسا دیں گے آپ نے امام سادی کی مجلس رکھیے نا دو اماموں کو پرسا دیں گے ایک باروے امام علیہ السلام کو پرسا دیں گے اور ایک اس امام کو پرسا دیں گے جس کا جنازہ پل بغداد پہ پڑھا رہا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام و میرے جد موسیٰ قادم پہ کہ جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چار مزدوروں کو پیسے دیا گئے چار مزدوروں نے پیسے لیے جنازہ اٹھایا کہا پانچویں ان کے سامنے چلتا جاتا تھا اور نعرہ لگاتا جاتا تھا ماتا امام الرفضہ رافظیوں کا امام مر گیا کہا جب پل بغداد میں دھوپ میں لاشا پڑھا تھا امام رضا پہنچے کہا ہٹ جاؤ میرے غریب بابا کے لاشے پہ میں مدینہ سے آیا ہوں آج مل کے کہیں گے اے مولا آپ کو پرسہ دینے آئے کس کا سادق ہے علی محمد آپ کے بابا کا پیش کروں آخر جملے سن لیجئے بس بھئی منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر بھیجوایا کیسے دلوایا جب ایک مرتبہ سادات حسنی کو گرفتار کرنے لگے ساٹھ سے زیادہ ایک مرتبہ سادات کو گرفتار کیا امام کے کان میں آواز پڑی بہلہ بنی حاشمی کٹھے تھا نا سارے بنی حاشمی کٹھے رہتے تھے امام کے کانوں میں آواز گئی کہا ارے ان سادات حسنی پہ اتنے پہلے ظلم ہو چکے ہیں دوبارہ انہیں قید کیوں کیا جا رہا ہے امام اپنے گھر سے باہر نکلے سر پہ امامہ نہیں تھا پاؤں میں نالین نہیں تھے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے امام نے رکنا شروع کیا کہا رک جاؤ سب کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں پاؤں میں بیڑیاں بنی ابباس کی فوج تھی سب کو دسگیر کر کے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی امام نے کہا رک جاؤ بنی امام حسن مجتبہ کی نسل پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا تازیانہ اٹھانا تھا امام کی پشت پہ تازیانہ مارا امام کا کرتہ چاک کیا اور دوبارہ دو تین تازیانے مارے امام زمین پہ آئے اس وقت امام بزرگ تھے بس بھی میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا امام نے پلٹ کے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے اس لئے ہم اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو ایک مرتبہ کسی نے کسی تازیانے کے اندر زہر ملایا بس امام کا جو زخم تھا اسی زخم کے اوپر تازیانہ لگا امام نے آواز دی مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے اٹھایا امام کو گھر لے گئے اب میرے دیکھئے کہ میں آخر جملہ پیش کر رہا ہوں میں نے مذہب تمام کر دیا مولا آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے ایک بیٹا بار بار رخصار پہ رخصار کو رکھتا تھا بار بار کہتا تھا میرے بابا کو پانی پلا تو ذرا مولا کربلا میں آ کے دیکھے ایک بہتر کے لاشے اٹھا کے لانے والا بھوکا پیاسا زلجنہ کی پوش سے زمین پہ آ رہا ہے بس میں وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل سے پیش کرتا ہاتھوں کو بلند کریں گے دو جملے دعا کے پیش کروں گا پروردگارہ واسطہ امام جحفر صادق کے اس تابوت کا بڑی تعظیم سے اٹھایا گیا ہزاروں کا مجمع تھا سب کاندھا دینا چاہتے تھے ہاتھوں پہ تابوت چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ جنت البقی تک پہنچا امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے بڑی تعظیم سے شان و شوق سے کہا ہٹ جاؤ میرے دادا کے پہلوں میں میرے بابا کے قبر کو تیار کرنا بڑی تعظیم سے قبر متحر میں اتارا گیا میرا دل کہتا ہے کہ امام صادق بہت روکے کہتے ہوں گے اے میرے بیٹی موسیٰ قادم آج بڑی تعظیم سے مجھے تو دفنا دیا لیکن میری نگاہوں میں آج بھی میرے جد حسین کا لاشا ہے کہ میرے دادا سید سجاد لاشے کے ٹکڑوں کو کیسے جمع کر رہے تھے پروردگارہ سید شہدہ کی عظمتوں کا واسطہ امام صادق کی عظمتوں کا واسطہ دنیا میں امام زمانہ کا ظہور منتاجیل فرما ظلم کا خاتمہ فرما دائش کو طالبان کو غارت فرما آل سعود کو آل یہود کو غارت فرما مومنین کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المأسومین ماتم حسین